جملے غیور عوام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے ملک بر میں جو پارلیمنٹری الیکشن چل رہے ہیں ہمارے لڈاک میں لڈاک پارلیمنٹری الیکشن پھپٹ فیس بیس مئے کو تے کے گئے ہیں جس کے لئے اتحاد کا کافلہ آج یہاں دراست آیا ہے آپ کے درمیان سٹیج پر ہمارے سیاسی و دینی لیڈران موجود ہیں سب سے پہلے آج کی اس اجلاس کی ابتداء قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے کے لئے میں جناب آغا سعید محمد شاہ ایکس کانسلر کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور تلاوت کلام پاتھ پیش کریں باہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں اس کے بعد آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب ایڈوگیٹ مصطفی حاجی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنے ذریع خیالات سے ناوا دے جات نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کی کوئی جات نہ جائے غلامی کے عشیروں کی یہی خاص بات ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یق جا اس قوم کا حاکم ہی اس کی سزا ہے حاکم سے شاعر کا کیا مراد ہے حاکم سے شاعر کا مراد ہے کہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ہمارے ہندوستان کو جو ایک سیکیلر کنٹری ہے اس کا جینا دشوار کر دیا ہے خصوصا جو ہمارے مائنورٹی سے وہ کا دشوار کیا ہے جینا تو سب سے پہلے عزت مام ہمارے حاجی عریفہ صاحب آج کی خصوصی مہمار ہمارے رہنا چاہتا ہوں اور کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہیں سپیکرز میرے پاس بات بہت زیادہ ہیں میں کچھ چند الفاظ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ہم یوٹی بنے ہیں دوہزار پانچ آگست دوہزار انیس کو تب سے ہماری جو انسٹینٹیز ہیں جو ہماری انزائیٹیز ہیں لراف میں یوٹی میں بہت بڑھ چکی ہے اور مجھے یاد ہے اس کے بعد کافی سارے پروڈسٹ رہے کافی سارے لوگوں کے خلافات رہے اس کے بعد مجھے پہلی بار یاد ہے پہلی بار فرسٹ آف آگست دوہزار اکیس کو لے میں لے میں مجھے پہلی بار یاد ہے کہ کرگل دماؤکرٹک آلائنس اور اپکس بوڈی نے ایک دونوں نے پہلی بار لداخ کی تاریخ پہ ایک ہی پلائٹ فارم پر آکے ایک ڈیسیزن لیا کہ ہم لداخ کو لے کر ہم سب کو از مٹائن تا چھنگون تا چندھن تا نمرا تا زنسکر ہم سب کو ایک ہی پلائٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا جو فور پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جمع کشمیل سے الگ ہونے کے بعد ہمارے لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا ہمارے لوگوں کا کیسا فیوچر ہوگا پورے لداخیوں کا اس میں انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے اپنے جتنے بھی ڈیفرنسز سے اختلافات تر سب کو دور کر کے انہوں نے پہلی بار ایک متحدہ ہو کر لے بھی پہلی بار ڈیسائیڈ کیا اور اس کے بعد آپ کو سب کو واضح ہے کہ ہم نے کتنی ساری ڈائیلوگز منسٹری کے ساتھ کی ہوم منسٹری کے ساتھ کی اور اس طرح سے مذاکرات کا ایک سلسلہ ہم سب کو پتا ہے چلتا آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اتحاد جو تھا ایک تاریخی اتحاد تھا ہم سب کو پتا ہے کہ یوٹی بننے کے بعد بہت سارے چیزیں ہم سے چھن گئی آرٹیکل 370 چھن گیا 35 بے چھن گیا لیکن یوٹی بننے کے بعد ایک بلیسنگ ان ڈیسگائز جس کو بولتے ہیں وہ یو تھا کہ لڈاکھ کی عوام کو پہلی بار خود ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ ملا ہے کہ ہم کیا ہمارا فیوچر ہوگا اس کے ہمارے فورٹ پوائنٹ ایجنڈا کو لے کر جمو کشمیر ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کے حصہ تھے لیکن وہ ہسٹری بن چکا ہے سپریم کورٹ ہمارے واضح طور پر کہا ہے کہ اس جمو کشمیر کا جو سیٹا سے واپس آنے والا نہیں ہے ایسے میں لڈاکھ کو ضروری ہے کہ ہم اپنا جو فیوچر ہوگا مستقبل ہوگا ہم خود ہی ڈیسائیڈ کریں کرگل کی عوام کا اور ہمارے نداؤں کا اور ہمارے لیڈرشپ پولٹیکل لیڈرشپ کرگل کی ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس گورشل اور ایسے لمحے میں جہاں ہمیں اتفاق کی ضرورت تھی اتحاد کی ضرورت تھی وہاں انہوں نے اپنی لیڈرشپ دکھائی وہاں انہوں نے اپنا لیڈرشپ ایکیومن دکھایا قربانی کا جذبہ دکھایا اور ایک کینڈیٹ حاجی حریفہ جان کے ہم سب کے سامنے کیا باتفاق رائے ان کو ہمارا کینڈیٹ بنایا اس کے لیے میں اپنے جتے ہوئے پولٹیکل لیڈرشپ ہے حاضر کے حاضر قربلائی صاحب اور کمبر صاحب ان دونوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتفاق محنت سے اتنی جہت و جہت سے اپنی قربانیوں سے یہ چیز کابلے قبول بنایا کہ ہم ایک کینڈیٹ کو جہاں پرشک کر سکے پورے کرگل کے اطلاعے پر ان کی قربانیوں کا ان کی محنت کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں دراست کی عوام بھی ان کی محنت اور ان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے آج اس موقع پہ جہاں پہ بی جی بی ایک ایسی حکومت ایسی پارٹی بن گئی ہے جو ہر حربہ استعمال کرتی ہے اپنے اپوننٹس کو ہرانے کے لیے اپنے اپوننٹس کو گرانے کے لیے چاہے وہ بیڈیا کا ہو چاہے وہ پیسے کا ہو چاہے وہ ہر طریقے سے اس میں یہ بہت ضروری تھا اس سے ماحول میں کہ ہم ایک متحدد ایک ہی لیڈر ہم چوز کریں اور انہوں نے بہترین طریقے سے حاج اینڈی فاجان کو جن کا ایک پولٹیکل کیریئر اور جن کا ایک اپنا پولٹیکل سٹرگل بازہتے پریزنٹ انسی بازہتے کانسلر اور بازہتے سوشل ورکر ان کا کرگل کے اور ایز ای سی سی ان کا کنٹریبیشن رہا پولٹیکل فیلڈ میں تو ان کی ایکسپیرینس اور ان کی جو اتنے سال کا جو سوشل کنٹریبیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیڈرشپ نے ان کو آگے کیا اور ہے بڑے فقر کی بات ہے کہ ہمارے جنہیں بلڈرچس ارگنیزیشن سے پولٹیکل ارگنیزیشن سے سب نے ان پر اتفاق کیا اب ہماری گزارش ہے تمام کرگل کی عوام سے لے کی عوام سے اور خاص کر کے آج دراست کی عوام سے کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہمیں متحد ہو کے ان کی لیڈرشپ کو انہیں کامیاب کر کے ہمیں پارلیمنٹ میں پیچھنا ہے اور تاکہ یہ ہماری نمائندگی کر سکے وہاں پہ ایک بہترین طریقے سے ہماری نمائندگی وہاں کرے آج جو حالات ہندوستان میں ہیں جو ملک کی سیاست ہے اور خاص کر کے یوٹی بننے کے بعد ہمارے حال جو کرگل میں جو اور لطاق میں جو حالات ہیں ایسے میں ہنیفہ جان صاحب کا لیڈرشپ اور ان کی جو لیڈرشپ اور ان کیا جو ایکسپیرینس ہے اور وہ ہمارے بہت کام آنے والا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے ایکیومن سے اپنے لیڈرشپ سے ہمارے جو مسائل ہیں جو یوٹی کے بعد خاص کر کے یوٹی کے بعد جو ہمارے مسائل اُباہر ہوئے ہیں ان مسائل کو وہ کیونکہ ان کا جو کرگلٹی موکیٹک انلائنس بنانے میں کیڑیے کے اور ایب ایکس کے جوڑنے میں اور یہ پیچھے تین سالوں میں جتنا بھی کام ہوا ہے حلیفہ جان کا اس میں بڑا کنٹریبیشن رہا ہے تو اسی کنٹریبیشن کو جو چار پوئیٹ ایجنڈا ہے جو لڈاک ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو آگے لینے میں ان کی بڑی پہلے بھی ان کا کردار رہا ہے اور آگے بھی اس میں ان کا کردار رہے گا تو دراز کی عوام سے کرگل کی عوام سے لیک کی عوام سے سب سے گزارش ہے انہیں پتا چلے کہ بھئی لڈاک کا جو منڈیٹ ان کے ساتھ ہے وہ اس منڈیٹ کے ساتھ وہ ان ووٹوں کے ساتھ جو ہماری طاقت ہمارا ووٹ ہماری طاقت ہے اس جو ہمارے طاقت جو منڈیٹ حاجی صاحب کے ساتھ ہوگا اس منڈیٹ کے ساتھ دلی میں آپ کی آواز بن سکتے ہیں اکابے روح جب بے نار ہوتی ہے جوانوں میں اکابے روح جب بے نار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو وہ اپنی منڈیل آس مانوں میں اس کے بعد میں ہمارے نوجوان لیڈر جناب اکسل سامن کاؤسلت اپر کانچونسی کو دعوت سکھن لیتا اکٹور ڈائش میں آیا وہ وجود میں لائیا کیڑی اور اپکس کو وجود میں لائیا ان ساری چیزوں پہ کنسیسس ہونے کے بعد ہمارا جو ہے اس بار حاجی حنیفہ جان کو ہم نے جو ہے ہمارا کانڈیڈیٹ منتخف کیا اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ الرحمن حاجی حنیفہ جان بلکہ لڈاک کی ہمارے پرے کون کی بلکہ پرے لڈاک کی نمائی کریں گے تو آپ لوگوں کا زیادہ واقت نہیں لے لوں گا کیونکہ بہت سارے مقررین ابھی پیچھے ہیں تو مٹائن سے لے کر کارسر کے تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بخصوص ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں ترہ ترہ کی ایجنسی آئی ہوئی ہیں ترہ ترہ کے لوگ آئے ہوئے ترہ ترہ کی پارٹیوں کا ہر طرف سے جو ہے لوگوں کو ورگلانے کے لیے یا ترہ ترہ کے تفرقات ڈال کر ترہ ترہ کی رنگتیں ڈال کر پنسے سے لوگوں کے زمین کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں پر جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے ان کی باقیہ وائے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پورے قوم کا مستقبل کا سوال ہے یہ ہمارا اتحاد کا سوال ہے اور ہم نے جو ہے آج اس میں اتحاد کو منظر رکھتے ہوئے اس دیموکریٹک ایلینز کو کامیہ بنانا ہے اور بیس تاریخ کو انشاءاللہ ورحمان ہم جنے بھی لوگ ہمارے باہر ہیں لاکہ باری اقصیت سے حجی حانیفہ جان کو کامیہ بنانے میں ہم کوئی قصر بات اس کے بعد ہمارے دریان اگلیس پیکر ہوں گے اور نیویل کانسلر عبدالواہین کانسلہ لور کانچونسی کو بیدار سکھت دیتا ہوں کہ وہ ڈائیس پیٹ اپنے ذریق حیران سے دوا دیں آج میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں آتراس کی قیئر عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ لوگوں کی باری ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں ہمارے مذہبی تنجیبوں نے یہ ایک ہی کنڈیٹ حاجی حانیفہ جان کو نکال کے ہمارے قریر کے حوالے کیا ہے اور آپ لوگوں کا وقت ہے کہ ان کو باری اکثیرات سے جتا ہونے گا میں اس کے بعد باقی تنیا لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کروں گا جیسے ہمارے بودیس ایسیو سیشن زانسکار زانسکار میں جو بودیس ایسیو سیشن ہے انہوں نے بھی ہمیں حمایت کی ہے اس کے علاوہ ہمارے لدہ لے سے بھی باقی جو تنظیبیں ہیں انہوں نے بھی حاجی حانیفہ جان کے حمایت کی ہے میں ہم سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں باقی ہم لوگوں میں لوگوں میں لوگوں کو کنسلر میں اپنے کچھ آدمی یا سیاسی تنظیموں اور مذہبی رینماوں کے ساتھ دو تین دن پہلے ہم نے ہر گاؤں میں جا کر حاجی حانیفہ جان کے لئے ورڈ مانگا اور سبوں نے انشاءاللہ یہی وعدہ کیا کہ آپ لوگوں آپ کو برپور تاغن دے دیں گے اس کے بعد میں ایکس کونسلر آگا صحیح محمد صاحب سے گزائش کرتا ہوں جو ڈائیس کا ایکس میں جدی خیرات کی جانتے ہیں جناب آگا صحیح محمد صاحب اتحاد اور اتفاق کا ان کو میں مبارک بار پیش کرتا ہوں جناب آدم قمبر علی صاحب اور حاجی عزبا قبلائش صاحب جنہوں نے ان تھک کوشش کر کیے ہماری عوم کو یک جہتی کی طرف لے گیا ہے یہ ہمارے لئے ایک براست ہے انشاءاللہ ہماری عوم اس دراز سے بچھل کے آگے ترقی کریں گے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو میں مبارک بار پیش کرتا ہوں اور ہمارے دراز کے عوام کی طرف سے بھی کہ انہوں نے جو منڈیٹ کے سلسلے میں قبلائش صاحب کو ہمارے کانگریس کے ہائکمان نے کہا کہ آپ کو ہوں کانگریس کو کانگریس کے کنڈیٹ کے تو پرمنٹے دے رہے ہیں کسی ہو تو نہیں حاجی عزبا قبلائش صاحب نے ہمارے کانگریس کے ہائکمان اس کی اس جمان کو ٹکرا دیا اور کہا کہ میں کریں کہ اتحاد کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حاجی حانیفہ جان کو دے دیں لیکن چاہیے تھا ہمارے ہائکمان کو ان کے بات مان لیں لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اس کے اعرام ہمارے لداخ کے ہائکمان لے کے کانگریس کے ہائکمان کو بھی چاہیے تھا کہ آج لداخ کو یک چہتی کی ضرورت تھیں بلخصوص ہمارے بھور بائنز ایجنٹ کے سلسلے میں ان کو بھی چاہیے تھا کہ ہمارے کرگل کو ایک بار اس انیس سو پینس سے لے کر آج تک ایک بار کانگریس کے ہائکمان کے طرف سے منڈیٹ دینے کے لیے ان کو بھی سپارش کرنا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی کے بات ہے کہ سلپیش سے اپنے خود غرضی سے انہوں نے ایک شرائط لگا کر کہ بھائی نہیں کر رائیز کو دیں گے تو دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے گرچے اوپر والے ہائی کمان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب الائنس کیا ہے انڈا الائنس کے تحت ہمارے کانگریس اور کانفرنس کے تمام ہائی کمان نے جب یک چہتی کیے تو جب آپ لوگوں نے سید باندھ دیا کیا حرف پڑتا لیکن آپ لوگوں نے ہمارے لداخ کو نوائد کرنے کی ہماری اس بات پہ اتفاق نہیں کیا یہ بہت افسوس کا مقام ہے ہزار افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پورے لداخ جو ہے وہ اس بات پہ یک جات ہو جاتا تھا پاٹی کے لیبل پر بھی لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا لیکن ہمارے لیڈر نے جو قربانی دی ہیں ہمارے کمبر اور ان کے علاقین نے جو قربانی دیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا صرف آپ کو یاد دلاتے ہیں وقت زیادہ ہو رہا کہا کہ نہیں نہیں جی ہمارا ایلائنس ہے اوپر کامریس کو مدد کرو انہوں نے کہ نہیں ہم نے کرگل الائنس کے سلسلے میں کرگل کی اتحاد کے لئے اتفاق کیلئے ہم نے حاجی آنیفہ جان کو نام ضد کیا ہے ہم نہیں دے سکتے ہیں ہمارے کانگریس اور کانفرنس جتنے بھی لوگوں نے پورے کرگل کے لوگوں نے اتحاد ہو کر ہم آپ ہم پر سور دیتے نہیں لو یہ آپ کا استفاق ہمارے کانگریس کے تمام کانفرنس کے تمام آرکین نے استفاق دے دیا میں مبارک بات پیش کرتا ہم ان کے تمام آرز کرگل کی اتحاد کے لئے انہوں نے اس پاس جی سے بھی استفاق دینے کے لئے دیار رہا دوسری خوش اخلاق خسن اخلاق کا مانی جنہوں نے کیڑی کے ممبر کے طور پر بھی کام کیا ہے ہم جانتے ہیں ان کو اور ہمارے پورے کرگل کے وقاس کے لئے انہوں نے کام کیا ہے پرزیڈنٹ انسی کے تو یہ ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ حاجی حنی فا جانتے ہیں ایک خوش اخلاق انسان کے لئے خوش اخلاق کے لئے ہم سب ہمارے تمام لیڈر مذہب کی تمام زوم جو ہیں وہ سب اتفاق ہوئے ہیں اس لئے ہم حاجی حنی فا جانتے ہیں ہم سب کی طرف سے دراز کے عوام کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائش تھا ہے اور اپنے ذریق حیالات سے نہ ہو دے اور ریبل کانسلر کاجو فیروس سائے چتنے بھی ہمارے ریلیجیس انسٹیوشن ہیں دسترک کرنی کے اندر میں ان سبوں کے لیڈرشپ کو سلام کرتا ہوں ان کا شکریہ علاق کرتا ہوں کہ انہوں میں شبریہ ادا کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں سجاب قدلی صاحب جو ہمارے فرنٹ رنر پروپوس کے ایڈرین تھے انہوں نے اپنے کینی تیجر کو پریزیڈنٹ اسلامی سکول کی کینی پہ پیچھے ہٹھا ہے اور جو قربانی بھی ہے کانگریس کے اندر میں جو سینئر ریڈر تھے ہمارے وہ بھی سب کو آیا ہے ان کا بھی شکریہ آدھ آکت جاؤں کا سال میں نیسل کانفرنس کے فرنڈ رنر کینی ڈیڈیڈیٹس تھے ہمارے ریڈر سینئر ریڈر جس میں ہمارے آواز سائید اپاس تھا جس میں ہمارے فارمر سی سی پر رسول صاحب جس ہمارے یہ تو آخری لڑھے تک رہے ہیں ان سب کو مشکر یاد آ کرنا چاہوں گا ان کے بھروانی کو میں یہاں سے سلام کرنا چاہوں گا کنسنسس الیکشن لڑنا تھا کینیڈیڈیٹ ایکی چی یہ تھا تو ایکی پہ ہی کنسنس کرنا پڑا لیکن جو تصور اور تحمل باقی یادران نے دکھایا ہے وہ قابل دکھا 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 اور ساتھ میں یہ کہنا چاہوں کہ کنسنس دیکھ انجیڈیٹ لانے پہ ہم مجبور کیوں ہوئے آپ سب کو معلوم ہیں کہ پچھلے چار پانچ ساتھ کے اندر میں لطا لے جس سک اور کار مسلم کیتنے مشکلات سے گزر ٹکلی ہیں بعد میں ہمیں منورٹیز کی کر رہا ہوں چاہے لطا پیجن کے اندر میں مسلم ہو یا ہمارے بدس بھائی ہو دونوں کے اوپر وہی مشکلات رہی ہیں کیونکہ ہمارا پارلیمنٹ کے اندر میں انہوں نے آوام کی بات کو پارلیمنٹ میں رہنے کی کوششن نہیں کی وہ بات کو آگے پیچھے پیچھے بھراتے رہا کبھی کبھی بزار ہے گھر ہے کبھی وہ محبوبہ مفتر نسی جی اور عمر عطلہ جی کی اکر بھوٹ رہے لیکن لے اپکس کے شکل میں اور کارگل میں کارگل کے بھر میں کارگل نیمو کرٹی کارائنز کے ساڑے پیان 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 جیسے کہ ابھی آہا سب رما رہے تھے کہ لے کے اندر میں سنم آنٹو جی کے ساتھ خواتین ہو بچے ہو ریٹائر آفیشل سو سبھی ہمارے خدیل کے اندر میں میجر پارٹی پارٹی ہر لیکن لیکن لیٹری سو جو پارلیمنٹ میں ریپیزر کر رہا تھا یا پارلیمنٹ میں ریپیزر کر رہا تھا ان کو ایک منت کا وقت نہیں ملا کہ ان سے جائے پیچھ ہم کے حالت کیا ہے اس لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا پڑا کہ لداخ کے اندر ایک انسیسس کی ضرورت ہے جو آج لداخ دیموکریٹی آلائنس کی شکل میں ہے ہمارے حالے نے فاصل یہی ایک ریپیزر ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹ میں جا کے پورے لداخ کو ریپیزر کر سکتا ہے اور جو جو ہمارے مسلم بھائی بھی سب ریپیزر کر سکتا ہے اس الائنس کو سپورٹ کرنا صرف کرنے کی جو آلائنس نکل کی نہیں آرہ ہے جب ہم لے میں خیط رہا پہ ریلیجیس انسٹیوشن پہ چاہو مسلم ریلیجیس انسٹیوشن ہو یا ای یہ ہو انہوں نے کی جو بھی سامنے آئے گا اور ہر کرنی کو فرابر کرنے بہتر کرنے 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 ہمارے لیا آج ہمارے ساتھ کرنے ساتھ لے اور کرنے دونوں میں سنکل کے آگے انشاءاللہ اور رحمان یہ الیکشن لے اور کرنے نہیں ہے یہ الیکشن بودھس اور مسلم کا نمی ہے یہ الیکشن ہے ہمارے وجود کا منا رکیس کے وجود کا ہمارے پہچان کا اگر ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے اپنے وجود پہچان کو بچانا ہے تو آپ لوں کو بیس ناری کو حاجی حنیفہ ساتھ کے حق رووٹ ڈال کے ان کو کامیاب کرنا پڑے گا آپ حاضی حریفہ جان صاحب کے شخصیت کو ووٹ نہیں کریں گے آپ اپنے وجود کے لئے ووٹ کریں گے آپ اپنے پہچان کو بچانے کے لئے ووٹ کریں گے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے ووٹ کریں گے اس لئے آپ لوگ سے میری گزارش ہیں سجان کرگلی یوم دائم ریڈر سے گزارش کروں گا تو سجان کرگلی اپنے ضریف حیلات سجان سجان کرگلی فرش اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہر صدری و جسد لعمری محلو لوگ تنبیل ثانی یفقا و قولی سوڑا باللہ والعلي والعظیم محترم علماء اکرام سعدات وزان قرم ربول جیف اکسی کیونسلر جناب ڈاکٹر جعفر آفون صاحب ہمارے کنڈیڈیٹ پارلیمنٹری الیکشن کے جناب حاجی حنیفہ جان صاحب اور یہاں پہ موجود ہمارے کانسلر اور دیگر لیڈران ہمارے غلام رسول نگلی صاحب بھی موجود ہیں ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں اور جتنے لوگ ہیں میں فر پر کا نام نہیں ہوں گا مذہرت اور آپ تمام لوگوں کی حقبت میں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ہم دراس میں ہیں دراس علامت جیت کی دراس سرزمین قربانیوں کی اور سرزمین بہادری کی اور ایک زمانے میں خود نے شینا زباد میں ایک شیر کہا تھا ہینا جا کھٹی جی ہنیے شیعور بہار آلی کر کی تو مول گا گھون کے قرار آلی اسنی حمد صلی جان مال جو شیرات جی جی عزت تھنی کو تے پورے ہندوستانی اور دراس سور اٹھان و مور شد برش گو تھن تا انہی ٹیگر ہل گت لو لگ بہار بہار گو تھن تا تمام لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھی گئی سب نے اپنا پوائنٹ آف یو رکھا میرا بھی اپنا پوائنٹ آف یو ہے ظاہر سی بات ہے کہ کرگل کے تمام عوام نے ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہر مذہبی ادارے نے اپنی حساب سے اپنے حسب استقاعت جو قربانی دی ہے وہ قابل تحسین ہے وہ قابل قدر ہے اور اس قربانی دینے میں ہمارے ادارے نے جمعیت العلمہ اثناء شریعہ نے بھی اپنا پورا پورا رول نبایا اور ہمارے صدر اور عراقین نے یہ اپیل کی مجھے کہ آپ اس نام زدگی کو واپس لیں تو میں نے ادارے کی عزت اور وطار کے خاطر اور کرگل کے اتحاد اور ایک جہتی کے خاطر جو ہے نومینیشن کو واپس لیا اور حاجی صاحب کو اپنا تاؤن دینے کا فیصلہ کی رہی باقی زائر سی بات ہے کہ جب ہم بات کریں سٹیج پر بات کریں تو ایک دو پاٹیوں کی بات نہ کریں ہر کسی کی بات کریں اس وقت پورا کرگل چیلنجز سے جوج رہا ہے پورا رداخ چیلنجز سے جوج رہا ہمارا چار پوائنٹ ایجنڈا ہے اس چار پوائنٹ ایجنڈے کو سب جانتے ہیں پورا رداخ سٹیج ہٹ کے لیے سکھ شجول کے لیے بے روزگاری کے خلاف اور اپنی نمائند کی کے لیے پچھلے چار سال سے جدوجہت کر رہا ہے اور دو ہزار انیس میں بات جنتہ پارٹی نے سکھ شجول کو اپنے منیفیسٹوں کا حصہ بنایا اور اس کے بعد پوری کانگریس پارٹی اور پورے لداخ کے عوام بار بار یہ اتراز کرتے رہے کہ یہ سکھ شجول آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں رکھا لیکن اس پر کبھی بات نہیں کی آج جب اپنی باری آئی تو ہمارے لہ کے اور ہماری کانگریس پارٹی کے جو میری فیسٹو ہے اس میں چار میں سے تین ایشیوز کو بلکل سیرے سے غائب کیا گیا ہے اور صرف شک شدور کے ایشیو کو لے کر ان کانٹسٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے اپنگ بنانے کی ایک اور کوشش کر رہے تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف آپ چار پوائنٹ کا دم برتے ہیں چار پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب مینیفیسٹو لے کر آنے کی بات ہوتی ہے آپ یاد ہوگا جب راہل گاندی نے یہاں ویزٹ کیا فیکری سلطانچو سٹیڈیم میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو بھی مانگے ان کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن جب کانگریس نے اپنا مینیفیسٹو ایشو کیا اس مینیفیسٹو میں صرف سکھ شیڈول کا ایشو ہی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھا ہے باقی تین ایشوز کو بلکل غائب کیا تو کانگریس نے بھی جو کام کیا ہے وہ بلکل بیٹریئر کا کام کیا ہے اور میں ہمارے کرگل کے کانگریسیوں سے اور خاص کر آگا صاحب نے یہاں کافی سراہہ نیشنل کانفرنس کو سراہنے ماس ریزگنیشن دیا میں یہ کہنا چاہوں کہ سراہ کانفرنس کو سراہ نیشن کچھ نہیں ہوگا آپ کی طرف سے بھی ایک ماس ریزگنیشن جانا چاہیے اور دوسری اور اہم بات یہ ہے اور یونیٹی کو ایکسپائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف پارلیمنٹری الیکشن تک مہین نہ رائے اس لئے آئیت آنے والے وقت میں آپ وصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ حاجی صاحب کو ووٹ دیکھ کر کامیاب بنائیں اور انشاءاللہ یہ کتلی کی چائے دیں جائیں گے اور موری جی کو پلائیں گے اور یہ کہیں کیونکہ ردنا کی چائے جو ہے وہ بڑی نیٹی ہوتی ہے آپ جا کے پی کے دیکھ تو یہ امید کرتا ہوں میں حاجی صاحب جو ہے ایک باری اقصریت سے جیتیں گے کانگریس کسی خاندے میں نہیں ہے مقابلہ بی جی پی کے ساتھ ہے حاجی صاحب اور بی جی پی کا برائے راست مقابلہ ہے لہذا آپ لوگ بلکل حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جو ہے اپنا ووڈ بی صاری کو حاجی صاحب کو دے دیں ہم نے بھی پوری حمائق حاجی صاحب کو اپنی طرح سے کی ہے اور آپ تمام لوگ سے بھی یہی میں تقاضی کروں گا دراست کے عمام سے کہ آپ بھی اپنا ٹیمی ووڈ بی صاری یہاں پر آئے انہوں نے آپ کو مفصل تفصیل سے بتایا کہ آج کا یہاں ان کا آنے کا مقصد کیا ہے ہر پارٹسمنٹ نے آپ کو بریف کیا میں صرف اتنا آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں اس بار کرگیل قوم نے تمام اداروں نے مل کر تمام پارٹیوں نے مل کر متفقت کی پارلیمنٹ میں کرگیل کی نمائندی کرے لدہ کی نمائندی کرے آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے جب ہمارے سیٹیٹ کو توڑا گیا ہمیں یتموں کی طرف الگ کر دیا گیا ہم سے تین سو ستر چھینہ گیا ہم سے پینتی سے چھینہ گیا ہمیں ایک یوٹی بنا کے غلاموں کی عوام نے نہیں کی تھی البتہ ہمارے لہکے بھائیوں نے کیا تھا لیکن لہکے بھائیوں نے یہ ٹوٹی یوٹی کی بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا تا یوٹی آج ویڈور لیچ لیچ یوٹی دیا اور ہمیں جمہوریت سے نکال کر بیروکریسی کی غلامی کے نیچے ڈالا گیا آج کرگل کی عوام ایک ایل جی صاحب اور چار کمیڈر سکریو کی غلام بن کے بیٹی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے سال لڑائی لڑ کر بہت سی خوروانی دے کے ہندوستان کو آزاد کر جمہوریت کا حق حاصل کیا تھا لیکن افسوس کا مقام ہے بی جی پی نے لڑک والوں کو جمہوریت سے نکال کے بیروکریسی کی غلامی کے نیچے ڈال دیا جو ہمیں منظور نہیں ہے میں آج اپنے ہندوستان کے پرہ منشٹر سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لڑک کے لوگوں کے ساتھ ہم در دی ہے تو بھی بتانا چاہتا ہوں اگر یوٹی آپ کو ہر دل عجیز ہے تو آپ گجرات کو یوٹی بنا کے دکھائیے ہم مان لیں گے ہم دیجھ لیں گے کہ گجرات کو یوٹی بنا پھر ہمیں بھی یوٹی تسلیم ہے ورنہ یہ یوٹی ہمیں تسلیم نہیں ہے میں پر منشٹر رہوم منشٹر بزارش کروں گا حالات کو خرام ہونے سے پہلے ہمیں سٹیٹیٹوٹ کتر جات دے دو اور سکھ چوڑول دے دو ورنہ حالات کے سنٹرل گورنمنٹ خط دیمواروں کی بہر عزیز کو آج کا یہ مقابلہ جو ہو رہا ہے ہماری پارلیمنٹ کا ہمارے کنڈیڈیٹ کا آج کومنلزم اور لبرلزم کے بیج میں ہو رہا ہے ہم لبرل قوموں کے ساتھ ہیں لبرل لوگوں کے ساتھ ہیں آج جگہ جگہ دیکھ دیجئے ہمارے پرم منشٹر صاحب ہو یا ہوم منشٹر صاحب ہو کومنلزم کی بات کہتے ہیں منگل سوتر کی بات کرتے ہیں مسلمان لوگ اور ریزور رہنے والے نہیں ہیں بائیس کروڑ مسلمان اس بات کو برداج نہیں کریں ہم نہیں چاہتے ہیں مذہبی تفرقہ فیلانا لیکن جب پرم منشٹر رہیم منشٹر تفرقہ فیلانا چاہتے ہیں تو عوام کیا کرے گی اس نے میری گزارش ہے خاص کا ریلکشن کمیشن سے جو کوئی بھی مذہبی آپ کی بات ہے یہ منجے ہوا لیڈر ہیں انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ایک وائس پریزیڈنٹ اسلامی سکول کے کی اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس رہے اس کے بعد سیسی رہے کونسلر رہے اور آج یہ انشاءاللہ آپ کا ایم پی بن کے یہاں سے جیت کے پریزیڈنٹ میں جائیں جس کی بھی حکومت ہوگی آنکھوں میں آنکھیں ڈھل کے یہ آپ لوگ کے مطالبہ کریں خاص کر جو چار پوائنٹ ایجنڈ ہے جیسے سجاب صاحب نے آج بولا یہاں پر بی جی پی وائلوں نے تو ہمارے چار پائی ایجنڈ کو بلکل پکرا دیا رہے اور کانگرس کے بھائیوں نے صرف ایک ایجنڈ رکھا ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چار پر ایجنڈ کے ایجنڈ آئے اگر چار پر ایجنڈ کے ایجنڈ کرتا ہے تو ہنیف آج کرتا ہے تمام میرے بھائیوں لے کے بھائیوں سے گزاری چھے یک تربہ ہو کے ہنیف آج کی کتلی پر مور لگاؤ تاکی اس کتلی سے لے کے دلی کی پاریمنٹ میں سب کو پھلا کے پر آپ لوگ مشبور ہیں شاید آبادی کا بھی وقت ہے حاجی صاحب آمان بیاں پر آئے تھے ان کی وضعت سے سید لوگ کچھ کم آگئے لیکن بیس تاریخ کو ہر ایک پھرن دی جا جا کے کتنی کا بٹن دو کے نائنٹی پرسن ووٹ کو کٹ کرنا ہے یہ آپ انشاءاللہ مجھے امید سے اپنی قوم پر یہ ہمیں بائیوز نہیں کرے گی اور اتنا باری اکس رجل سے ووٹ دیکھ اپنے کنڈ کو کامیات کرے گی تاکہ یہ نشان رہے یہ ایک جنا والی ہماری جو امید اس کو پور کرے اور ہنی با جان کو باری اکس رجل سے کنڈریٹ ہے گاؤں گاؤں نہیں جا سکتے تھے چونکہ اس سال صرف آٹھ دنیا پر کمپینن کا تھا اس لئے ان کے طرف سے میں محضرت چاہتا ہوں ہر گاؤں میں آپ لوگوں نے جانا ہے حاجی حنیفہ بن کر لوگوں سے وڑ مانگنا ہے اور بیس تاریخ کو اپنا نظر جن کی خدا پر سلامت خیل اس کے بعد ہمارے درمیان سی سی کر گل سب گزارش کرتا ہوں کہ اس دیش پر آئے اور اپنے ذریع خیالات سے نہ آ دے صرف نہ کہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہے ہم سب کا 2019 میں جو ہمارے ساتھ بے انصافی ہوا ہے ہمارے جو جمہوری حقوق کو چھینا گیا ہے 2019 میں ہم سب کے لئے ایک ریفرینڈم ہے ہم کو گورنویڈ آب انڈیا کو دکھا کے دینا ہے کہ آپ لوگ نے جو پانچ اگست کو ایک یوٹی بنا کے ایک خوکھلہ یوٹی بنا کے جو آپ لوگ نے ہمیں دیا تھا ہم اس کی خلاف ہے تو یہ ایک ریفرینڈم کی طرح آپ لوگ کو پان یہ بیس تاریخ کو حجی حنیفہ کے جان میں حق میں ووٹ دے کے نتن گوما حجی حنیفہ کامیاب بس پارلیمن تانچ تا کی ارباب اقتصار اللہ پتا چک کی پی ایک موس دو آزار انیس سی فیصل حالت پی در ایس در ایس خون سی نت نت میزار اپی ایکس باڈی لیا یو دیکھا کیڑے ہم تب سے حرطال پہ بیٹھے یت پتا تغریبت ایک دو مہین آگ آج صاحب جیس لوگ حرطال پہ بیٹھے بلکل بھی یا لوگ کا جی حالت تو میرا یہ ماننا ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے دراز جو ہے ایک غیور قوم کا بہادر قوم کا جگہ ہے آپ لوگ کو چاہیے مہربانی کر کے کوئی بھی ووڈ زائق وغیر نت ووڈ زائق بیس تاریگا نت حلقی ملن نت سو سمجھن دے کرگل نت لے نت 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 ووڈ یوں مہربانی آپ کا ایک وڈ خیمتی ہے نت آگے جا کے ہمارے نہ صرف ہندوستان میں باقی ہندوستان سے باہر بھی ایک میسیج جانا چاہیے کرگل میں لے میں جو لوگ ہیں وہ سنٹر میں بیٹھے ہوئے آر ایس اس کا جو حکومت ہے جو اقلیاتوں کے خلاف ہے جن کو آہ وہ منگر سوطر کے نام پہ یا کہتے جو بچے زیادہ پیدا کرنے والوں کے نام پہ یا گسویٹیوں کے نام پہ مسلمانوں کو اقلیاتوں کو کیا کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں مہربانی کر کے بیس تاریخ جو آپ کے سنٹر گورنمنٹ کے بی جی پی گورنمنٹ کے جو ان کے آیڈالوجی ہے ہم اس کے خلاف حظر ہے دے انتہ گورنمہ پتہ مثلا گاتی دراز نے ایڈوکین مصطفی صاحب اتنا یا گاتی سجاد کرگلی اتنا انہوں نے بہت قربانی دیا ہے ہمارے کرگل کے اتحاد کو بنانے میں اور خاص کر ہمارے جو سیاسی قیادر تھے ازغر قربلائی صاحب یا کمری کمری آخون صاحب دی اتحاد کو دی پلیٹ فارم کو یا تھن جی اس کے لئے بہت جب سے ہم نے ہل کونسول کا الیکشن لڑا اس میں رسول صاحب باقی لوگ بھی بیٹھے ان سب کا مہنت کا نتیجہ ہے چک سن سے سورت میں کنڈیٹ کو آگے لائے آپ جانتے ہیں ہمارے رسول صاحب بہت اچھا ہمارے کنڈیٹ تھے ہمارے سجاد کنڈیٹ صاحب بھی بہت اچھے کنڈیٹ تھے چچی کا چھانا یا کانگریس میں بھی بہت بڑے نیت تھے ان کے پاس ہمارے ناصر منچی جیسے زاکر صاحب جیسے رضا صاحب جیسے بہت سارے نیت تھے ہمارے کرگلی مفات کو لینے جو ہم نے 2019 میں جو جیلے ہیں دو سک منتظر جب سے نتی کرگل پہ چھانا یا لے کرگل ورسز لے لے ورسز کرگل چھانپن یا بہت ورسز مسلم چھانپن درے نتا پورا لدہ نتی چار پوائن ایجنڈا کورے دی الیکشن پوگاتی منیفیسٹرول نیاجی دنکتو دون گاما دیا کمینل نتی اچھا خاص کرمینل ہارمونی کمینل بیسی گاندی الیکشن پوگن دے خدا کی فضل سن دنکتو دو ازن اندی سن دنکتو ایک ووٹ تو دنکتو درے آج فیفٹی سکسی پرزن سے ہمیں دنکتو آنے والے لینا انشاءاللہ نتی شکلر سوئے سوئے اتنا تو انشاءاللہ نتی ووٹ تو بھی امید سے کامیاب بنانا ہے تا کی بی جی پی کا حکومت ہے جن کے کان آنکھ سب بن ہے ان کو کچھ نہیں نظر نہیں آتا خاص کرنا تھی ایک ایک ایم پی کرکل صرف گلی ساتھ درے خوا کرکل بارے کچھ چیز صرف جب کی اس کو گلی کے بارے میں کیا پتا چلتا تو اس کو دکھا کے دینا ہے کی کرکل گلی تھا یا کرکل ایک شہر تھا یا کرکل کے لوگ کنی باہزد باہد باوکار غیور تھے یہ کو دکھا کے دینا ہے اور بی جی پی والوں کو دکھا کے دینا ہے کی بی اس تارے کو نتان ساما نتان گاما غور تامیفیا دیا بودھ گست یا تھگرین یوز نکت مہربانی دون لنگ نتی غور تامیفیا کیوں سے غور چچک ریر رہ 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 یتی غور کافی اہمیت کے حامل ہے مہربانی غور ریر رہ دائم آج شکر غور ترجا انشاءاللہ انشاءاللہ پورا دراز جو ایک ہمارے بہت اچھے قوموں میں گزا جاتے ہیں گت دراز کرگلی جو ہمارے دراز ہمارے دراز مہربانی آپ لوگ دراز سے ہمیں دکھا کے دیں گے کیونکہ مجھے جہاں تک لگتا ہے ہمارا کاؤنٹ بھی دراز سے شروع ہوتا ہے تو دراز سکر جشت شروع چاہ دراز جشت شروع چار گوشن جگہ چار تار جگہ مہربانی یک مہربانی یکی مہربانی 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 شاید آپ لوگ بھی جانتے ہم بھی جانتے خوز ہر حرب استعمال مجھے خاص کرتی دو تین دن پیان وہ ہر حرب استعمال کرے گا بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ملک محلہ نا اے محل دی یورپ نا اے بیورپ کو خوئی دیا نو حرب گام استعمال مجھے دے حرب آنو ینتا مہربانی بیس تارے گا تانزے گتی امیدوات گامی اچھا جگتیا واسلام علیکم ورحمت اللہ حرب بھائی سیر آپ سے مقاطب ہو رہے تھے اس کے بعد میں ہمارے عزیز لیڈر جناب حاجی محمد حنیفہ ان کو دوچ سخن دیتا ہوں جو جائز جا کے اپنے ذریع حیالات دیت اس کے لئے میں یوں کہوں گا نگاہ بلند سخن دل نو جان پر سول نگاہ بلند سخن ویڈر سم یای رکھ سفر میر کار عوان جناب حاجی محمد علیم حد صاحب حزیز حد حزیز حزیز حد حزیز حد حد ہمارے خلاس ہمارے دلاز کی ریڈر اگران مسوانسا ہے ملت تشریب لکھی ہوئے محزیز حضرین میرے دلاز رکھے کے گاہنگان سے تشریب لائے ہوئے میرے بیارے بزرگو بھائیو اسلام علیکم ابھی تک انہیں بھی بکرین نے یہاں پہ تحویر کیا سب نے اس اتحاد کی رہمیت میں روشنی ڈالی اور آپ سب کو محمی علم ہے کہ اس اتحاد کی ہمارے پورے زردہ کے عام میں نصور کر گئے کہ عام کو اس طرح شدر سے یہ ضرورت کی دوہزر انیس میں جس طریقے سے ایک پھلتے پھولتے سٹینٹ کو جس میں ہم جمہوری نظام میں لوگ زندگی بزر کر رہے تھے اس کو اچانک سے ٹکڑوں میں باٹھ کے لطا کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا اور ہالانکہ جس ہیٹو کو لطا کے ایک حصے میں ہمیشہ اس کے مخالفت کرتا رہا لیکن لطا کی ایک حصے سے اس کی دیمان ہوتی رہی لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے زبردستی ہے ایسے یوٹی مسلک کیا گیا جس کا سوچ ان لوگوں کو بھی نہیں تھا جنہوں نے اس یوٹی کا دیمان کیا ایک خوکلا یوٹی لطا کی جس حصے سے یوٹی کی دیمانڈ ہو رہی تھی وہ وہ بھی یوٹی ویٹ لیجز لیچر کی دیمانڈ کر رہے تھے پانڈی چیرے کی پیش پہ یوٹی لی کی دیمانڈ کر رہی تھی اور جب یہ کی یوٹی لطا میں سیٹ اپ ہوئی اس کی پاس پورے لداخ کے عوام کو لگتے ہیں لیڈرشپ کو یہ محسوس ہونے لگی کہ اس یوٹی سیٹ اپ میں ہمارے مستقل جو ہے تاریکی میں نظر آ رہی تھی ہمارے بچوں کے مستقل تاریکی میں نظر آ رہی تھی ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ یوٹی سیٹ اپ اگر یہ زیادہ دے رہا تو صرف لداخ کا نام تو رہے گا لیکن لداخی جو ہے وہ آجتہ ایسٹہ ختم ہونے لگی ہمارے آپ کو سب کو معلوم ہے ڈلی جیسے جہاں پہ ریوٹی سیٹ اپ ہے مومی جیسے شہر گوہ جیسے شہروں کا حالات ہمیں پتا ہے جہاں پہ باہر کی لوگوں نے آ کے وہاں کے جو پاشندے ہیں وہاں کا جو کلچہ ہے وہ سب ختم ہو کے آج ان جگوں میں باہر کی لوگوں کا راست چل رہا ہے یہاں تک کہ ڈلی جیسے شہر میں اگر کوئی نمائندہ بھی نکلتا ہے آج کے دیل میں وہ یا تو بیہار سے آکے نکلتا ہے یا تو یوپی سے آکے نکلتا ہے یا تو پجاب سے آکے نکلتا ہے ڈلی کا اپنا نمائندہ وہاں سے کوئی ہی ہوتے آج کے دیل میں اور یہی حشر تو ہے لداخ کا ہونے جانے لہذا کارکن میں کیڑییں بڑی لے میں ایک موڑی بڑی اور لداخ کی اتحاس میں پہلی بات ہے اور کارکن دونوں ایک منتے پہ ایک پلیٹ فارم پہ آکے پورے لداخ کے عوام ہفتر ہوکے ایک منتے کھلے لگے اور وہی سے کارکن کے عوام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جو غلطی ہم نے دو آزار اٹھارہ میں کیے تھے آنے والے پالیمٹری الیکشن میں وہ غلطی ہم نے نہیں دورانا ہے لہذا کارکن کے ہر دونے سے یہ آواز آنی لگی کہ آنے والے پر پانیوینٹری الیکشن کے لئے ہمیں متحد ہوکے ایک انگیرنٹ کو آگے 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 نکل کے ہمیں الیکشن لگنا ہے الحمدللہ ہمارے اس بخصت پر ہم کامیاب ہوئے ہمیں ہماری مدرشپ ہمارے مصحبی ادارے سب یکجل ہوکے اللہ تعالیٰ اللہ شکر کرتا ہوں کہ ان سب کا کنسنسل میرے اوپر بنی اور میرے نام کو آگے کر کے آنے والوں کے سامنے ہیں لیکن ظاہراً کنگل کے آپ کو یہ لکھنے لگا کہ یہ جو انتحاد بہت ہی حسانی سے بہت کم وقت میں اوپر کے سامنے آیا لیکن اس انتحاد پہ ایک کنڈ میں نکلنا تھا تو یہ ایک کنڈ میں نکلنے میں بہت سارے مشکلات کے سامنے لکھا ہوئے بہت سارے لوگوں کی خواہشات تھی بہت سارے امیلیزیشن کا اپنا خواہش کا بہت سارے پارٹیوں کا اپنے امیلوہ تھے اس میں میں ذاتی طور پر ان سارے نوموں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے بہت بڑے قربانیاں دے کے اس انتحاد کو قائم کیا ہے ہمیں معلوم ہے کانگریز پارٹی میں شروعات میں ان کے ہائی کمان کی طرف سے یہ چیز تھا کہ اگر مینڈڈ دیتا ہے تو یا تو ریزن جورہ صاحب یا تو عجیہ صاحب کنڈائی صاحب کی نام بھی یہ مینڈڈ آنا تھا اور پچاس ساتھ ساتھ کے بعد عجیہ کرکن میں مینڈڈ آنا تھا تو کانگریز کے لیے نیشف کو آنا تھا لیکن اس انتحاد کے لیے انہوں نے اپنے مینڈڈڈ کو بھی ڈھوکرا اور انہوں نے قربانی دے کے اپنے پارٹی کا قربانی دے کے اپنے شیفیت کا قربانی دے کے ہم ہمارے بزارش پر نیشنل کانگریز کے ہاؤں میں یہ جو کینڈڈڈڈڈڈ ہوئے ہونے کیا ہے اور جب نیشنل کانگریز میں جب یہ آیا تو ہمارے پارٹی میں بھی میرے سے سینر لینڈرز قابل لینڈرز تھے جن میں ہمارے فیرم خان صاحب تھے ہمارے رسول صاحب نقوی صاحب جو بہت ہی فقدہ دامدار تھے اغسید اپنے پار صاحب تھے تو انہوں نے بھی اپنے ذاتی قربانی دے کے مجھے آگے کیا اور سب سے بڑے قربانی ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے نوجوان دیڈر سجاد کنگلی صاحب جو پچھلے تین روزر اندیس کے بعد اس الیکشن کے پہلے نگاہ رکھے ہوئے تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس الیکشن میں وہ کھڑا ہو جائے اور اس کی کوشش میں بہت سارے لوگ بھی شامل تھے اور ذاتی قربانی میں بھی ان کے لئے کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے فارم بھی بڑا میں بہت ہی شکر رزار ہوں جمعیت العلماء کے صدر مہترم شہر ناظر مہدی صاحب کے اور ان کے حراقی کے انہوں نے انٹریز کر کے سجاد کانگیلی صاحب سے باتشید کر کے انہوں نے اپنا دامداری جو ہے میں نے ہمیں انٹرا کیا اور انہوں نے بھی اپنے طرف سے اس اتحاد کے لئے بہت بڑی قربانی دی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ اتحاد محص صرف ایک کینڈیرین کو ہم نے ایک میرے ساتھ کو دکھا کے اس کو جیتانے کا نہیں ہے یہ اتحاد ایک ریفرینڈم ہے یہ اتحاد سے ہم نے گورنمنہ بردیہ کو دکھا کے دینا ہے کہ آپ نے جو 2019 میں جو غطی کیا ہے اس غطی کو ہم نے کو ناماتی رہا ہے اور جب تک لداخ کے لینڈرشپ لداخ کے عوام چارٹوین ایجن میں دلے کے جو سکرنل کر رہے ہیں جو لڑائی لڑ رہی ہے جب تک ہمارے ایک دیمان جھوڑے نہیں ہوتے یہ یقیاتی پورا رہے گی اور آپ لوگوں کو دکھا کے دیں ہمارے قوم ایک غیور قوم ہے یہ قوم ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنے والے قوم ہے مزلوموں کے ساتھ کھڑا رہنے والے قوم ہے یہ الیکشن یہ یقیاتی ہم ان کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ظلم ہمارے دیش پہ ہمارے اقلیتوں پہ ہو رہی ہے ہمارے دلیت قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس دیش پہ کس طریقے سے ظلم ہو رہی ہے چاہے دلیت ہو چاہے مسلم ہو چاہے کسان ہو ملیپور کا حالات ہمیں پتا ہے بلکہ ازبانوں پہ جو ظلم ہو وہ ہم سے چھپی نہیں ہے تو یہ الیکشن یہ جایت جاتی ہے کل جب ہم ووٹ دکھے ووٹ ڈالنے کے لئے جب آپ گھر سے نکلیں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا اور ہم یہ جاتی کے ذریعے ہم دکھا دیں گے کہ جو ظلم کر رہا ہے ہم ظلم کے خلاف میرے دراز کے بھینوں رہوں جیسے کی میرے ساتھی وقانون نے ہم لوگوں کو ایک چیز کے نظر کیا ہو ہے کہ آج بورے کارگل اتحاد ہو کے آج ہم در ایکشن میں ہے اور اس اتحاد کا سب سے بڑی ایک خوبصورتی ہے کہ کارگل میں اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سارے کارگل لتاکڈا ہے کارگل لتاکڈا ہے کارگل لتاکڈا ہے موسیقی